السلام علیکم my youtube family welcome back to my youtube channel اج میں لائی ہوں ایک ایسے وائٹنگ فیشل کٹ کا ریویو جو زبردست ہونے کے ساتھ افورڈبل بھی ہے یہ فیشل کٹ کی کونٹیٹی بھی بہت اچھی آپ ایک بار بائیک کریں آپ کا یہ 30 سے 35 بار آرام سے چلے گا اور یہ کمپلیٹ سیکسٹیپ فیشل کٹ ہے آپ کو اس کے بعد کسی بھی سٹیپ کی ضرورت نہیں ہے یہ فیشل کٹ جو ہے میں اپنے گھر میں خود بھی یوز کرتی ہوں ہر پندر دن بعد اس فیشل کٹ سے ایک فیشل ضرور کرتی ہوں اور فیشل کے ریزلٹ بہت زبردست بہت کسیم امیزنگ ریزلٹس ہیں اسے فیشل کٹ میں آپ کو سارے سٹیپس مل جائیں گے جس میں بلیچ کریم ہے سکن پولیش ہے مساج کریم ہے سکرب ہے کلینزر ہے اور فائٹنگ ماسک بھی ہے اچھا یہ فیشل کٹ جو ہے آپ گھر بیٹھے ہسانی سے فیشل کر سکتے کیونکہ بگنر فرینلی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کون سا سٹیپ نمبر ون ہے کون سا سٹیپ نمبر ٹو ہے کون سا سٹیپ نمبر تھری ہے یعنی سٹیپ بائی سیب آپ کو گائیڈ بھی کیا گیا ہے سب سے پہلا جو فیشل کا سٹیپ ہوتا ہے ہمارے پاس ہے بلیچ کریم اور ایکسیلیوریٹر ہم نے ان کو کس طرح سے ہیوز کرنے کا میتھڈ میں نے اپنے انسٹیگرام پہ شیئر کیا پھر ہمیں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ نے ٹو پارٹس کریم اور ون پارٹ ایکسیلیوریٹر کر لینا اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو فیفٹین منٹس کے لئے پلائے کرنا ہے آپ کے فیفٹین منٹس ہو جائے اس بلیچ کریم کے تو آپ نے ویٹ اس فرن سے یا پانی کے بازے سے اس کو ریمووز کر لینا یہ غلطی جو آپ سب کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میٹیلک چیزوں سے جو ہے اس کو بلیچ بناتے ہیں تو وہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنے آپ نے ہیوز کرنا ہے پلاسٹک سپون پلاسٹک کا برش اور پلاسٹک کئی کنٹینر یا پھر پیالی وغیرہ جس میں آپ یہ بنانا چاہیں لیکن سب چیزیں آپ کی نون میٹیلک ہوئی ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے کلینزر کا سٹیپ انگریڈینٹس وغیرہ سب اس پر مینشن ہے یوز کس طرح سے کرنا وہ بھی سب اس پر مینشن ہے لیکن میں کس طرح سے یوز کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں میں کلینزر کی ایک اماؤنٹ لے لیتی ہوں فیس اور نیک پر اسے اپلائی کر played ایک پروپر اماؤنٹ ہوتی ہے جو میں فیس اور نیک پر اپلائی کرتی ہوں بہت ضرور اپلائی نہیں کرنا جتنی میں نے اماؤنٹ لیا ترہی ہے آپ کے فیس اور نیک کے لئے انیف اچھی طرح سے اس کا します مساج کرتی اور مساج آپ کی skinรائید سکتے جانا پ �ست ہیں � 쳤ہ سکتے ویٹا سفر Belent اگرے انتھائیو کرنا کنینشانر کی جو یہ فیشل کٹ ہے یہ بہت زیادہ بگنر فرینلی ہے یہی بات مجھے اس کی بہت زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ ایک طرح ہارش نہیں ہے سائیڈ فیکس نہیں دوسرے اس پر سب سٹیپس منشن ہے یوز کس طرح سے کرنا وہ منشن ہے میڈین منشن ہے آپ بے فکر ہو کے یہ والا فیشل کٹ ایک بار میری ریکمینڈیشن پر بائے کریں افورڈیبل بھی ہے پرائز بھی کم ہے اس کی اور پاکستان آپ کو مل جائے گی سکن پولیش جو آپ نے جب تک مساج کرنا ہے جب تک آپ کی سکن میں ایبزورب نہ ہو جائے جب پوری طرح سے یہ ایبزورب ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو ویٹ سفن سے ریموف کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ آئیبروز اور انڈر آئیس پر یہ سکن پولیش آپ اپلائے نہ کریں باقی آپ پورے فیس اور نیک پر اپلائے کر سکتے ہیں نیکس سٹیپ ہمارا وائٹنگ مساج ہے وائٹنگ مساج کی فریگرنس بہت زیادہ سویٹ بہت زیادہ لائٹ سی ہے جب آپ اس سے مساج کرتے ہیں تو آپ کی سکن ایک دم انسٹن سکون محسوس کرتی ہے مساج کے سٹیپ ہوتا ہی اس لیے کہ آپ کی سکن ریلیکس ہو جائے اسے ایک پروپر مساج ملے جتنا آپ مساج کریں گے اچھے سٹیپس کے ساتھ مساج کریں گے اتنی آپ کی سکن گلو کرے گی فیشل میں آپ کی سٹیپس کا اپنے ہاتھوں کی ٹیکنیکس کا بہت اہم رول ہوتا ہے فیشل کٹ کا فیفت سٹیپ ہے وائٹنگ سکرپ سکرپ کے پارٹیکلز بہت زیادہ فائن تھے بہت موٹے پارٹیکلز نہیں تھے اور بہت چھوٹے پارٹیکلز نہیں تھے ایک فائن اماؤنٹ میں اس کے پارٹیکلز تھے اور جب آپ اس سے سکرپ کریں گے تو آپ کی سکن ایک دم جو ہے گلو کریں گے اس سکرپ کے بعد آپ نے ایکسٹریکشن کرنا ہے ایکسٹریکشن کا مطلب ہے آپ نے اپنے سکن سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنا ہے جب اس سکرپ اس سکرپ کریں نا تو آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹہ زیادہ صبح ہو جائیں گے اس کے بعد آپ پارٹیکلز پانچ ملتی ہے بلیک ہیڈز زیادہ کل سے نکالیں والی پن ہوتی ہے اس سے آپ جب ایکسٹریک hablar کریں جو فائنٹ گا mıٹھے مختلف ہے alt neck have полов ہے جائیں گے اس کے بعدکا ۤ مازک structure اس میں پانچ ج کے بعد آپ نے daireکر کو af мира تاکہ آپ کے پورٹس کھلے ہیں وہ اپر صرف ازیاد的話 جیسے ہی آپ پورٹس خ Creed آپ اپنے سارے بلیک ہیٹ کو ریموف کریں گے اس کے بعد اپنے ماسک کو اپلائے کر دینا ہے اور ماسک کو اپنے بلکل ڈرائے ہونے دینا ہے اب آپ کو ڈرائے کیا ہوا بتاؤں گے کہ کس طرح سے ڈرائے ہونے کے بعد اس کی شیپ آئے گی اس کی لوک آئے گی بلکل سے ہی ایک دم سکن میں ایبزورب ہو جائے گا اب آپ چیک کر سکتے کہ یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہو گیا اور یہ تقریباً اس کو ڈرائے ہونے میں ٹین منٹس لگے اور اس کے بعد آپ نے ویڈ سفن سے یا وارڈر کی مدد سے آپ نے اس کو ریموف کر لینا ہے اور ان کا پیج میں یہاں پر ڈسکیپشن باکس میں منشن کر لوں گی اگر آپ نے بیئر کرنا ہے تو اس کے لئے ویڈیو بسند آئی تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کرنا ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ